موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر سکس جس کا نام ہے کونک سیکشنز اور کونک سیکشنز کے آج کے اس لیکچر سے ہم ایک نئی کونک شیپ کو ڈسکس کریں گے تو شیپ کا نام میں یہاں پر سب سے پہلے لکھوں گا پیراولا پیراولا کی شیپ کس طرح کی ہے اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں اس کے پارٹس کیا کیا ہیں یہ سب چیزیں اور پیراولا کی ایکویشن کیا ہے یہ سب چیزیں ہم یہاں پر اس لیکچر میں ڈسکرس کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو میں اس کی شیپ بنانے کی کوشش کروں گا اس سے پہلے میں ایکس وائی ایکسز ڈراؤ کر لیتا ہوں یہ ورڈیکل لائن یہ وائی ایکسز ہو جائے گا اور اس طرح سے ہوریزونٹل لائن اس کو ہم ایکس ایکسز بنا دیں گے اس کو میں پہلے سٹریٹ کر دوں یہ ہمارے پاس جو ہے ایکس وائی ایکسز بن چکے اس کو میں کہوں گا یہ وائی ایکسز ہے اور یہ ایکس ایکسز ہے اچھا اب ہم پیراولا بناتے ہیں پیراولا کی شیپ کس طرح کی ہوگی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ شیپ اوپن شیپ ہوگی اس طرح کی یعنی کہ شیپ ہوگی پیراولا کی ٹھیک ہے بلکہ اس کو تھوڑا سا میں بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہوں جی اس طرح سے جو ہے پیراولا کی شیپ ہوگی ٹھیک ہے اچھا اب اس میں کیا چیزیں شامل ہیں یہ بھی ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اگر میں کہتا ہوں کہ ایک پوائنٹ میں لیتا ہوں یہاں پر تو reconcile میں میں لے لیتا ہوں ایک پوائنٹ ایف اور ایفی ایسی پوائنٹ ہوگا جس کا ڈسٹینس دونوں ساائٹ سے ایکل ہوگا ٹھیک ہے سجانت کے لیے یہ İزیک کو کہا جاتا ہے فوکس پوئنٹ کہا جاتا ہے فی liquence کی میں یہاں پہ لکھتا ہوں کہ свое نہیں ہے فوکس پوائنٹ فوکس پوائنٹ ہے اس کے علاوہ ایک اور لائن میں یہاں پر ڈراؤ کروں گا اور پرپینڈکل لائن یہاں پر میں بنا لیتا ہوں اس طرح سے بلکہ اس کو میں پہلے جو ہے بالکل سٹریٹ بناتا ہوں اور ورٹیکل اس کو کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک لائن ہے جو کہ یہاں پر لائے کر رہی ہوگی اچھا یہ لائن کیا کہ لاتی ہے اس کو اگر میں ایک لائن ایسی کہوں کہ مضب اس کا چلے ہم نام رکھ لیتے ہیں ڈائریکٹرکس اس کو بولا جاتا ہے اس کو بولا جاتا ہے ڈائریکٹرکس اچھا یہ لائن کیسی لائن ہوگی جو کہ فوکس سے دور ہے مضب کہ فوکس پوائنٹ جو ہے وہ اس لائن کے اوپر لائے نہیں کر سکتا مضب یہ دونوں ایک دوسرے سے اپارٹ ہوں گے ٹھیک ہے فوکس پوائنٹ اور یہ ڈائریکٹرکس لائن اچھا اب ایک اس کی باڈی پہ یعنی کہ پیرا بولا کی باڈی پہ ایک میں پوائنٹ لے لیتا ہوں ٹھیک ہے سپوز میں کہتا ہوں کہ یہاں پر ایک ایسا پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ میں لے لیتا ہوں جس کا نام ہم رکھتے ہیں پی پوائنٹ اور اس پی پوائنٹ کے کوارڈنیٹس ہم کہہ لیتا ہوں کہ ایکس کاما وائ ٹھیک ہے جنرل لے لیتا ہوں جنرل کوارڈنیٹس ہیں ایکس کوارڈنیٹ کو میں نے ایکس کہہ دیا ی کوارڈنیٹ کو میں نے وائ کہہ دیا اچھا یہ پوائنٹ پی آپ دیکھ رہے ہیں اگر میں یہاں سے فوکس پوائنٹ کو جوائن کروں مطلب کہ ان دونوں پوائنٹس کو اس طرح سے میں جوائن کر دوں تو یہ دیسٹنس کیا کہلاتا ہے یہ پی ایف دیسٹنس کہلاتا ہے اس کے علاوہ اسی پوائنٹ کو میں جو ہے اس سے پرپینڈکولر ڈراؤ کروں ڈریکٹرکس لائن کے اوپر تو اس طرح سے یہ یعنی کہ پی اور اس پوائنٹ کو میں کہہ دیتا ہوں یعنی کہ جس پوائنٹ پہ ڈریکٹرکس کو یہ انٹرسیکٹ کر رہا ہے یہ والی لائن ٹھیک ہے اس کو ہم ایم کہہ دیتے ہیں پرپینڈکولر جو انٹرسیکٹ کر رہا ہے ڈریکٹرکس کے اوپر اس کو پوائنٹ ہم ایم کا نام رکھ لیتے ہیں تو یہ دیسٹنس پی ایم کہلائے گا اور یہ دیسٹنس پی ایف کہلائے گا اچھا اب پیرابلا کی یعنی کہ کریکٹرکس کہلیں یا پراپٹی کہلیں وہ یہ ہوگی کہ پی ایف جو دیسٹنس ہے ڈیوائیڈڈ بائی پی ایم ان دونوں دیسٹنس کو اگر ہم ڈیوائیڈ کریں تو ای اس کا ہم کہہ دیتے ہیں کوئی بھی ایک کانسٹنٹ کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ای کو بولا جاتا ہے ایکسینٹری سٹی ٹھیک ہے یہاں پر میں سائٹ پر لکھ بھی دیتا ہوں کہ ای کیا کہلاتا ہے ایکسینٹری سٹی اچھا اب ای پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے اب یہاں پر ہم نے صرف کونک سیکشن میں ابھی تک سرکل کو پڑھا ہے ٹھیک ہے سرکل کے بعد یہ ٹائپ آئی ہے پیرا بولا پیرا بولا سے آگے آئے گی ایلپس ہے ہائپر بولا ہے ٹھیک ہے اب ای جو ہے ای کی ویلیو یہ ایک کانسٹنٹ ہے ٹھیک ہے ایک پوزیٹیو کانسٹنٹ ہوگا یہ تو ای کی ویلیو پہ ڈیبینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ پیرا بولا ہوگا یا پھر ہائپر بولا ہوگا یا پھر ایلپس ہوگا ٹھیک ہے اگر ای جو ہے وہ مطلب کہ ون آجائے مطلب ای کی ویلیو اگر ون ہو میں کہتا ہوں کہ ای 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 ایکل ٹو ون ہو تو ہمارے پاس کونک کیا کلاتا ہے کونک پیرا بولا ہوگا ٹھیک ہے کونک کیا ہوگا یعنی کہ کونک کی جو بھی شیپ آئے گی اس کو ہم کہیں گے وہ پیرا بولا ہے اور اگر ای کی ویلیو جو ہے وہ یعنی کہ زیرو اور ون کے درمیان آئے مطلب پوائنٹ میں آئے ٹھیک ہے ڈیسیمل میں آئے زیرو اور یہاں پر لیس تن ہوگا ہے زیرو اور ون کے درمیان میں ای کی ویلیو آ رہی ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ایلپس ہوگا ٹھیک ہے ایلپس کلائے گا اور اگر ای کی ویلیو جو ہے وہ گریٹر دن ون ہو تو شیپ کلائے گی ہائپر بولا ہائپر بولا تو یہ تین شیپ ہم نے ڈسکس کرنی ہے لیکن ابھی ہمارا فوکس جو ہے وہ جو ہے پیرابولا کے اوپر ہے ٹھیک ہے پیرابولا ابھی ہم سٹیڈی کر رہے ہیں تو اس کیس میں ہم نے دیکھ لیا کہ پیرابولا کے کیس میں کیا ہوگا ای کی ویلیو ون ہوگی ای کی ویلیو ون ہوگی مطلب کہ پی ایف اوور پی ایم is equal to 1 ہوگا ٹھیک ہے پی ایف اور پی ایم is equal to 1 ہوگے پی ایف رسی پی ایم is equal to 1 ہوگا پی ایم is equal to 1 دیکھئے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ پی ایف چب جو دسٹنس ہے پی ایف اور پی ایم کب equal to 1 ہوگا جب پی ایف اور پی ایم آپس میں equal ہوں گے ٹھیک ہے یہ دونوں ڈسٹنسز آپس میں equal ہوں گے تب ہی ان کا جو ریشو ہے وہ one کے equal آئے گی تو مطلب کہ parabola صرف اور صرف تب ہوگی shape کو parabola کہا جائے گا جب pf distance یعنی کہ اس point سے لے کر focus point تک کا distance اور اس point سے لے کر directrix تک کا distance جو ہے وہ equal ہوگا تب shape کو ہم parabola کہیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پر تو تھوڑا سا یہ distance زیادہ لگ رہا لیکن یہ equal ہونا چاہیے ٹھیک ہے اچھا اب یہ تو آپ نے یاد رکھنے یہ چیزیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کیا کہ اس میں چیزیں شامل ہیں یہ بھی ہم دیکھتے ہیں یہ focus point ہے اس کے coordinates کیا بنیں گے اس کے coordinates دیکھیں x چلیں اسے x axis پہ لائے کر رہے تو x axis پہ لائے کر رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ x coordinate کی کوئی نہ کوئی positive value ہے اس کی ٹھیک ہے کیونکہ right side پہ ہے اور y coordinate اس کا 0 ہوگا تو ہم اس کو a,0 کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو کوئی نہ کوئی x کی constant value ہوگی اور y coordinate 0 ہے تو اس لیے میں نے اس کا y coordinate کو 0 کر دیا تو یہ اس کے coordinates بنتے ہیں focus point کے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ origin point ہے تو اس کے coordinates تو obviously 0,0 ہوں گے یہ تو آپ کو بھی پتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ دیکھیں یہ جو line ہے x axis اس کے اس میں آپ دیکھیں کہاں سے پاس کر رہی ہے focus point سے پاس کر رہی ہے ایک تو یہ بات ہوئی اور perpendicular to the directrix ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں آپس میں 90 degree کا angle بنا رہے ہیں تو مطلب کہ یہ ایسی line جو focus point سے پاس کر رہی ہے اس کے علاوہ directrix کے perpendicular ہے اس line کو کہا جاتا ہے axis of the parabola ٹھیک ہے اس کے اس میں یہ جو کہلائے گی یہ والی line یہ کہلائے گی axis axis of the parabola ٹھیک ہے تو یہ ہم define بھی ہاں پر کر دیتے ہیں ساتھ ساتھ define بھی ہم کرتے جاتے ہیں the line the line the line through the focus through the focus point and perpendicular to the and perpendicular to the directrix x is called axis of the parabola اس کو axis of parabola کہتے ہیں تو اس case میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں x axis جو ہے وہ axis of parabola بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو x axis کی equation کیا ہوتی ہے y is equal to zero یعنی کہ y is equal to zero جو line ہے وہ axis of the parabola ہے اچھا اس کے علاوہ یہ جو axis جس کو ہم نے کہا ہے axis of parabola یہ parabola کو کہاں کس point پر انٹرسیکٹ کر رہا ہے یہ point دیکھیں آپ ٹھیک ہے اس point پر parabola کو axis of parabola انٹرسیکٹ کر رہا ہے تو اس point کو کیا کہا جائے گا اس point کو کہا جاتا ہے vertex یہ vertex point کہلاتا ہے vertex اچھا تو اب یہاں پر ہم vertex کی definition بھی لکھ سکتے ہیں کہ vertex کیا کہلائے گا the point where the point where axis of parabola your axis meets the where the axis meets the parabola where axis meets the parabola is called vertex is called vertex of parVilla It's called vertex of تو اس کیس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ورڈکس کون سا پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ ہے یعنی کہ اورجن پوائنٹ ہے تو آپ یہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ او پوائنٹ جس کے کوارڈنیٹ 0,0 ہے وہ ورڈکس آف تی پوائنٹ اس کیس میں بن رہا ہے ایک اور لائن آپ کو نظر آ رہی ہے وائیکس اس یعنی کہ کونک کو صرف ایک پوائنٹ پر ٹچ کر رہی ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے اس ایسی لائن کو جس کسی کریے خودے کو صرف ایک پوائنٹ پر ٹچ کری ہو پاس کری ہو اس کو کہا جاتا ہے ٹنجن ٹھیک ہے تو اس کیس میں ٹنجن ٹوہا کرو کیا آپ کو نظر آ رہا ہے x is equal to 0 y-axis تھکے تو چلیں میں یہاں پر اس کو یہاں پہ منشن کر دیتا ہوں کہ y-axis جو ہے وہ tangent to the curve ہے اچھا یہ part بھی ہو گیا اس کے علاوہ chord chord آپ دیکھ چکے ہیں circle میں chord کیا ہوتا ہے دو جو ہے یعنی کہ ایسی line جو circle کو دو points پہ intersect کر رہی ہو دو different points پہ intersect کر رہی ہو اس line کو کہا جاتا ہے chord تو یہاں پر بھی وہی same scenario بنتا ہے کہ ایسی line جو اس کو مطلب کہ parabola کو دو points دو distinct points پہ intersect کریں اس line کو کہا جاتا ہے chord اب یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کیا ہے یہ chord کلائے گی ٹھیک ہے یہ chord کلاتی ہے یہ line اس کے علاوہ ایک special chord بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے special chord کیسی ہوتی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ایک ایسی line ہے ایک ایسی line ہے جو فوکس پوائنٹ سے بھی پاس کریے ٹھیک ہے مطلب chord بھی ہے chord مطلب کہ curve کو دو points پہ intersect کرے گی اس کے علاوہ فوکس پوائنٹ سے بھی پاس کرے گی مطلب میں کہتا ہوں کہ suppose یہ اس طرح سے جو ہے چلیں یہ تھوڑا سا اس کو ہم straight کر لیتے ہیں اس طرح سے یہ ایک chord بھی ہے یہ ٹھیک ہے اور اوپر سے دوسری بات یہ ہے کہ یہ فوکس پوائنٹ سے پاس کریے تو اس کو ہم کہیں گے فوکل کارڈ ٹھیک ہے کیونکہ یہ فوکس پوائنٹ سے بھی پاس کریے فوکل کارڈ اس کو کہا جائے گا فوکل کارڈ ہو گیا اس کے بعد کیا کہلائے گا ایک اور لائن جو کہ ایکسس کے پرپینڈکولر ہو اور فوکس سے بھی ایسی کارڈ جو ایکسس کے ایکسس آپ کو نظر آرہا ہے ایکس ایکسس ہے ٹھیک ہے اس کیس میں ایکسس آف تھی پیرا بولا کے پرپینڈکولر ہو فوکس سے بھی پاس کریے ہو تو اس کو کیا کہا جائے گا یہاں پر میں پہلے ڈراؤ کرتا ہوں کہ یہ لائن آپ دیکھ سکتے کہ یہ ایک تو کارڈ ہے کیونکہ یہ دو پوائنٹس پہ جو ہے میٹ کر رہی ہے انٹرسیکٹ کر رہی ہے پیرا بولا کو ٹھیک ہے یہ لائن اور ایک تو یہ کارڈ ہو گیا اور دوسرا فوکس سے بھی پاس کری ہے تو یہ فوکل کارڈ ہو گیا ٹھیک ہے لیکن یہ پرپینڈکولر ہے ٹو دے ایکس ایکسس یا ٹو دے ایکسس آف تھی پیرا بولا تو اس کا اس کا جو ہے وہ یعنی کہ سپیشل نام ہے اس کو کہا جاتا ہے لیٹس ریکٹم ٹھیک ہے اس کو میں الہدہ سے منشن کر دیتا ہوں کہ یہ والی لائن جو ہے یہ لائن ٹھیک ہے اس کو کہا جاتا ہے لیٹس ریکٹم کہلاتی ہے یہ لائن ٹھیک ہے یہ لائن جو ہے لیٹس ریکٹم کہلاتی ہے اچھا اس کیس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس لائن کی ایکویشن کیا بنے گی کیونکہ ایکس ایکسس یعنی کہ وائ ایکسس کے پیرلل ہے اور ایکس کوارڈنیرز کا اے ہے یعنی کہ ایکس ایکل ٹو اے پھر یہ لائن کہلائے گی مطلب لیٹس ریکٹم اس کیس میں کیا ہے ایکس ایکل ٹو اے لائن ہے یہ سارے پارٹس ہم نے یہاں پر اس کو یعنی کہ ایکسپلین بھی کیے ہیں دیکھے بھی ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایکویشن آف پیرولا کی طرف آتے ہیں ایکویشن آف پیرولا ایکویشن آف پیرولا سب سے پہلے ہم نے جو بات کی تھی کہ پی ایف ڈسٹنس ڈیوائیڈ بائی پی ایم ڈسٹنس ان دونوں کی ریشو اگر ایکویشن آف ایکویشن آف ایکویشن آف ٹھیک ہے تب ہمارے پاس جو شیپ آتی ہے یا کونک شیپ آتی ہے وہ پیرولا کلاتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پی ایف جو ڈسٹنس ہے وہ ایکویشن آف پی ایم ڈسٹنس کے ٹھیک ہے اچھا اب پی ایف کیا ہے پی ایم کیا ہے پی ایف آپ شیپ سے دیکھیں گے پی ایف تو دو پوائنٹس کے درمیان ڈسٹنس ہے مضب ایک پی پوائنٹ ہے اور ایک فوکس پوائنٹ ہے ان دونوں کے درمیان ڈسٹنس آپ کلکولیٹ کر لیں چلے ہم یہاں پہ کلکولیٹ کر لیتے ہیں پی ایف ڈسٹنس بن جاتا ہے ایکس مائنس ایک کا سکر پلس وائی مائنس سیرو کا سکر اور اس کے اوپر سکر روٹ ٹھیک ہے یہ پی ایف ڈسٹنس بن جاتا ہے اسی طرح سے ہم پی ایم ڈسٹنس کلکولیٹ کر سکتے ہیں پی ایم ڈسٹنس بھی دیکھ لیتے ہیں کیا ہے پی ایم ڈسٹنس جو ہے وہ پوائنٹ پی اور ڈریکٹرکس لائن کے درمیان پرپینڈگلر ڈسٹنس ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ایک پوائنٹ اور ایک لائن کے درمیان ڈسٹنس ہے تو ہم وہ فرمولا یوز کریں گے جو پوائنٹ اور لائن کے درمیان پرپینڈگلر ڈسٹنس فائنڈ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے تو ہم یوز کرتے ہیں اچھا اس سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اس کی ایکویشن ہمارے پاس ہونی چاہیے لائن کی ایکویشن ہمارے پاس ہونی چاہیے تو ہم یہاں سے ڈریکٹرکس کی ایکویشن ہم کہہ سکتے ہیں کہ x is equal to minus a ہے اس لائن کی ایکویشن کیا ہے x is equal to minus a کیونکہ ہم نے کہا ہوا ہے کہ یہ ڈسٹنس ہے وہ بالکل equal ہوگا تو یہ x equal to minus a اس کی ایکویشن مدتی ہے ڈریکٹرکس کی اس case میں ٹھیک ہے تو x is equal to minus a مطلب x plus a is equal to zero ہم اسے کہہ سکتے ہیں تو اس ایکویشن آف لائن اور اس پوائنٹ کے درمیان ہم اب distance find out کرنے جا رہے ہیں تو وہ distance ہمارا بنے گا چلے ہم یہاں پر find out کر لیتے x is equal to minus a مطلب x plus a is equal to zero یہ line کی equation ہے اور point جو ہمیں given ہے وہ point x y x y یہ point ہے ٹھیک ہے ان دونوں کے درمیان ہم دیسٹنس find out کرنا ہے تو چلے ہم find out کرتے ہیں اس کو ایسے rough work لے لیتے a into موڈ ہوتا ہے تو a اس case میں کیا ہے x variable کا coefficient یہاں پر 1 ہے اس case میں یہاں پر 1 آجے گا into mm x coordinate کا ٹھیک ہے into x آجے گا plus b کیا ہے y variable کا coefficient اب یہاں پر y ہے ہی نہیں تو 0 ہے 0 into n کیا y coordinate of point یہ y ہو جائے میں آپ کو نظر آ رہا constant equation میں a ہے تو یہاں پر a آجے گا divided by a کیا ہے 1 جو کہ ہمارے بتا چکے ہیں a square plus b square 0 ہے ٹھیک ہے اور یہ آجے گا اس طرح سے اس کا distance تو اس کو آپ solve کر لیں تو یہ بن جاتا x plus a divided by 1 square کیا ہوتا 1 ہوتا اس کا سکھ روٹ یعنی کہ 1 آجے گا تو یہاں سے میں اس کو رب کر دیتا ہوں مطلب کہ distance ہمارے پاس آ چکا x plus a ٹھیک ہے تو یہاں پہ pm distance کیا x plus a ہے یہ pm distance ہم نے calculate کیا point p اور directrix m کے یعنی directrix کے درمیان جو distance بن رہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے calculate کیا pm distance جو x plus a equal آئے تو parabola کی case میں یہ equal ہونے چاہیئے تو ہم نے دونوں کو equal رکھا اب یہاں سے solve کر کے ہمارے پاس parabola کی equation آ جائے گی تو x minus a square کیا ہوتا ہے اس کو as it is ہم رہنے دیتے x minus a square ٹھیک ہے اور یہ y minus zero y ہوتا ہے تو y square بن جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے اوپر square روٹ ہے تو square روٹ ہٹانے کے لیے ہم دونوں sides پہ square لے لیتے ٹھیک ہے تو یہ بن گیا x minus a square plus y square is equal to x plus a square ٹھیک ہے اب اس کو مزید ہم اگر solve کریں تو یہ بنتا ہے y square is equal to x plus a square minus x minus a square اس کو solve کریں گے تو y square is equal to 4 ax بنتا ہے تو y square is equal to 4 ax ہمارے پاس equation آئی ہے parable کی تو یہ standard equation of parabola کلاتی ہے یہ کیا کلاتی ہے standard equation of parabola کلاتی ہے y square is equal to 4 x یہ آپ نے یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے اس lecture میں ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہر ایک part کو جو ہے parabola کے ہر ایک part کو اس کی shape کو اور پھر ہم نے equation بھی دیکھی ٹھیک تو یہاں پر ہمارے lecture کا time بھی complete ہو رہا ہے تو ہم یہاں پر اس کو lecture ختم کرتے اور next lecture میں مزید ہم parabola کے بارے میں ڈسکس کریں گے